اسلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سٹاک شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اگلے چھے مہینے کے اندر آپ کو بہت زبردست ریٹرن جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا صرف چھے مہینے کے اندر آپ کو ایک امیزنگ قسم کا ریٹرن جو ہے وہ مل سکتا ہے اس سٹاک کا نام بتانے سے پہلے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیوں وہ سٹاک جو ہے وہ ایک اچھا ریٹرن دے سکتا ہے اور کتنا ریٹرن جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتا ہے اگر ہم ارننگ کی بات کریں اس سٹاک کی اگر ہم ہسٹوریکل ارننگ کی بات کریں تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو پہ چارٹ نظر آ رہا ہے جس پہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس سٹاک کی ایک سبردست قسم کی ارننگ دو ہزار تیرہ میں اس سٹاک کی ارننگ پر شیئر جو تھی وہ 3.95 تھی جو کہ دو ہزار چودہ میں بڑھ کر 4.56 روپیز پر شیئر ہو گئی اب جب دو ہزار پندرہ آیا تو اس کی ارننگ پر شیئر میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ بڑھ کر 5.01 ہو گی اسی طرح اس کی ارننگ پر شیئر دو ہزار سولہ میں 5.55 روپیز پر شیئر ہو گئی دو ہزار سترہ میں اس سٹاک کی ارننگ پر شیئر بڑھ کر 5.94 روپیز پر شیئر ہو گئی اور دو ہزار اٹھارہ میں اس میں مزید اضافہ آیا اور اس کی ارننگ پر شیئر بڑھ کر 6.97 روپیز پر شیئر ہو گئی آپ دیکھتے آ رہے ہیں اگر آپ چارٹ کو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مسلسل ہر سال اس سٹاک کی ارننگ پر شیئر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مسلسل جو بار ہے جو کہ ارننگ پر شیئر کو ریپریزنٹ کر رہی ہے وہ اوپر کی طرف موو کرتی جا رہی ہے دو ہزار انیس میں اس سٹاک کی ارننگ پر شیئر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور وہ 6.97 سے بڑھ کر 10.77 روپیز پر شیئر ہو گئی اور دو ہزار بیس میں اس کی ارننگ میں مزید اضافہ ہوا اور وہ بڑھ کر کتنی ہو گئی 15.67 روپیز پر شیئر ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹاک کی ارننگ میں ہر سال مسلسل اضافہ ہوتا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں اس کی ارننگ کتنی تھی پر شیئر 3.95 جو کہ دو ہزار بیس میں بڑھ کر 15.67 روپیز ہو گئی مسلسل اس کی ارننگ میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا اب ہم اگر اس سٹاک کی ڈیویڈنٹ ہسٹری کی بات کریں کہ اس سٹاک نے پچھلے کچھ سالوں میں کیا ڈیویڈنٹ بھی دیا ہے اگر دیا ہے تو کتنا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ کی مدد سے کہ دو ہزار سولہ میں جو انہوں نے ڈیویڈنٹ دیا وہ تین روپے تھا دو ہزار سترہ میں بھی انہوں نے ڈیویڈنٹ دیا تین روپے پھر دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے ڈیویڈنٹ دیا 3.5 روپیز پر شیئر اور دو ہزار انیس میں جو ڈیویڈنٹ تھا وہ پانچ روپے پر شیئر ہو گیا اور اس میں مزید اضافہ ہوا دوہزار بیس میں اور وہ کتنا ہو گیا شیر پر شیر انہوں نے ڈیویڈنٹ دیا آپ اگر ڈیویڈنٹ کی ہسٹی بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر سال اس ٹاک جو یہ جو سٹاک ہے یہ اپنے شیر ہولڈرز کو ڈیویڈنٹ بھی دے رہا ہے اب دیکھیں جو انویسٹر ہوتا ہے وہ دو طریقے سے پیسے کماتا ہے ایک ڈیویڈنٹ کے طرح دوسرا جو پرائس میں انکریز آتا ہے اس کی وجہ سے جو اس کی کیپٹل میں انہیسمنٹ ہوتی ہے اس کے تھرو بھی وہ پیسے کماتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹاک ہر سال ڈیویڈنٹ دے رہا ہے اور نہ صرف دے رہا ہے بلکہ ہر سال جو ڈیویڈنٹ دینے کی اماؤنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسرا اس سٹاک کی جو ارننگ ہے اس میں بھی اضافہ ہر سال ہوتا جا رہا ہے جو کہ میں نے اس سے پہلے جو چار تھا اس میں آپ کو دکھایا جب ارننگ میں اضافہ ہوتا ہے تو شیئر کی پرائس میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ شیئر جو ہے یہ سونے پر سہا گیا ہے اس میں آپ کو ڈیویڈنٹ بھی مل رہا ہے اس میں آپ کی پرائس میں جو اضافہ ہے وہ بھی ہوتا جا رہا ہے اگر ہم اس سٹاک کی بک ویلیو کی بات کریں تو اس وقت اس سٹاک کی بک ویلیو 48.88 پر شیئر ہے اچھا اگر ہم بک ویلیو کو بھی دیکھیں بک ویلیو کی بھی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 2016 میں اس کی بک ویلیو تھی 30.39 روپیز پر شیئر جو کہ بڑھ کر 2017 میں 33 روپیز ہو گئی 2018 میں بک ویلیو ہو گئی 31.36 روپیز پر شیئر اور 2019 میں اس کی بک ویلیو بڑھ کے ہو گئی 41.72 روپیز پر شیئر اور 2020 میں اس کی بک ویلیو ہو گئی 48.88 روپیز پر شیئر جو کہ اس کی کرنٹ بک ویلیو ہے آپ اگر بک ویلیو کے بھی چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل اس کی بک ویلیو میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ اس سٹاک کی ارننگ بھی مسلسل بڑھ رہی ہے یہ سٹاک جو ہے ڈیویڈنٹ بھی مسلسل دے رہا اور ڈیویڈنٹ دینے کی امونٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی بک ویلیو میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر ہم تھوڑا سا اور انیلسز کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اس سٹاک کی اس وقت جو پرائس چل رہی ہے اس سٹاک کی جو اس وقت کرنٹ پرائس ہے اس کرنٹ پرائس پہ اس کی جو پرائس ارننگ ریشو ہے وہ ہے 6.94 اور پرائس ٹو بک ویلیو ہے وہ ہے 2.2 اگر ہم پرائس ٹو ارننگ ریشو اور پرائس ٹو بک ویلیو جو آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے جو کہ میں نے کرنٹ مارکیٹ پرائس کے حساب سے انکالیا ان دونوں ریشوز کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں یعنی پرائس ٹو ارننگ ریشو اور پرائس ٹو بک ویلیو ریشو کو ملٹیپلائے کریں تو جو فگر ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے 15.48 آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں سے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو وارن برفٹ کا ایک ٹکنیک بتائی تھی کہ اگر پرائس ٹو ارننگ ریشو کو ملٹیپلائے کیا جائے پرائس ٹو بک ویلیو سے اور ویلیو نکلے 22.5 سے کم تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سٹاک جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے اور اس سٹاک کی کرنٹ مارکیٹ پرائس کے حساب سے جو ویلیو نکلتی ہے وہ نکلتی ہے 15.48 جو کہ یہ ظاہر کہا رہی ہے کہ اس سٹاک جو ہے بہت انڈر ویلیوڈ ہے کرنٹ مارکیٹ پرائس کے حساب سے یعنی اس وقت جو اس کی پرائس ہے اس وقت یہ سٹاک انڈر ویلیوڈ ہے اگر ہم اس وقت اس سٹاک کو خرید لیں اس کی کرنٹ پرائس پہ تو اگلے چھ مہینے کے اندر ہمیں یہ بہت زبرتست یا کہ 50% تک آپ کو اس میں ریٹرن مل سکتا ہے اب آتے ہیں کہ اس سٹاک کا نام کیا ہے دیکھیں آپ میں سے بہت ساری لوگ جو ہیں اکثر لوگ جو ہیں ان کے پاس ایڈوانس فیننیشل نالیج نہیں ہے نہ ان کو کوئی گائیٹ کرنے والا ہے جس کی وجہ سے آپ میں سے اکثر لوگ ایسے سٹاک خرید لیتے ہیں جو کہ کچھ رہا ہوتا ہے یا پھر غلط وقت پر سٹاک خرید لیتے ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں روپے جو ہیں برباد ہو جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے اس سٹاک کی پوری ہسٹری اور پورا انیلسیز آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کو بتایا کہ کیسے یہ سٹاک جو ہے آپ کو ایک بہت امیزنگ ریٹرن دے سکتا ہے اور اس سٹاک کو پک کرنے کے لیے مجھے کئی ہفتے لگے کئی ہفتے کی منت کے بعد میں نے اس سٹاک کو پک کیا اس کی سارا انیلسیز کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اگر آپ میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹاک میں انویسٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ بغیر کسی انیلسیز کے سٹاک خرید لیں اور آپ کے پیسے جو ہیں برباد ہو جائیں تو آپ کو ایک نومنل سی فیس جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی اور وہ فیس ہے صرف تین ہزار پے آپ مجھے صرف تین ہزار پے ایز افی پے کریں گے اور میں آپ کو اس سٹاک کا نام اور الانگ ویڈ جو ریمیننگ ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بجائے اس کے کہ آپ خود سٹاک خریدیں ویڈاوڈ انی انیلسیز اور پیسے آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے پر باد ہوتے ہیں آپ کے ساتھ میں نے ایک زبردست سٹاک کی انفرمیشن شیئر کی ہے جو آپ کو بہت اچھا ریٹن دے سکتا ہے فنڈمنٹلی سٹرانگ جس کو ہم بلو چپ کہتے ہیں وہ انفرمیشن شیئر کی ہے اور یہ سٹاک آپ کو ایک بہت زبردست ریٹن جو پروائیڈ کر سکتا ہے آپ نے صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے مجھے ان باکس کرنا ہے میری فیس بک آئی ڈی پہ آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ آلیڈی آئیڈ ہیں میری فیس بک آئی ڈی کا نام ہے محمد طلح محمد طلح کے نام سے آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں جو میری آئی ڈی ہے اس کی جو سکرین شاٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے علاوہ جو میری فیس بک آئی ڈی کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکریپشن میں ایڈ کر دیا ہے آپ وہاں جا کے مجھے ان باکس کریں اور میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلیویں شیئر کر دوں گا تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے ایسے ہی انویسٹ کرنا ہے ویڈاوٹ این ایلسیز اور نقصان کھانا ہے یا پھر آپ کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ایک نومنل سی فی پے کر کے آپ ایک اتنے بہترین سٹاک کے بارے میں جان سکتے ہیں یہ فرس ٹائم میں ایسی انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں اس لئے میری فیس جو ہے وہ کم ہے نیکس ٹائم اگر مجھے دوبارہ کوئی ایسا سٹاک ملا دو تین مہینے تک ڈھونٹے ہوئے زاری باتا ٹائم لگتا ہے تو پھر میری فیس زیادہ ہوگی فیصلہ آپ کے خدافیز تینکیو تینکیو